لباس عام روز مرہ زندگی میں زینت بھی ریش پر اور کیا کرتے ہیں گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں ورنہ ایکسپوزڈ ہو سکن تو جل جاتی ہے تکلیف اٹھاتی زخم لگ جاتے ہیں عیب چھپاتے ہیں شہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب دھامنے کے لیے تو لباس کی غرض جسم کو دھامنا جسم کے عیب دھامنا گرمی سردی سے جسم کو بچانا عذیت سے بچانا اور ساتھ زیب زینت بھی ہے اور لباس ہی کو زینت کہا گیا اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے اسی لئے جب مسلمان عورت ہجاب کرتی ہے جو کہ آؤٹڈور ڈریس ہے تو اس میں انڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ جب ہم نے کمیشل وار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا اب اور کس ہجاب کی بات کرتے ہیں تو ہجاب جو ہے اس کا حکم سورة اللہ حضاب میں آتا ہے سورة النور میں بیسیکلی سطر کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھاکنا چاہیے ٹھیک؟ اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے اس کا حکم سورة اللہ حضاب میں آتا ہے ٹھیک ہے؟ لباس عام روز مرہ زندگی کے لیے سطر نماز کے لیے عبادت کے وقت اور ہجاب گھر سے باہر کے لیے یہ تین سٹپس ہیں سوال ہے مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں کیا اس میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے سفر کرنا اور ٹیکسی میں بیٹھنا بھی آتا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اگر ٹیکسی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہیں نظر آ رہا ہے سڑک پہ گزرتے ہوئے ٹریفک کو سب تو اس میں آپ ٹیکسی کے باہر ہیں یا اندر ہیں بات برابر ہو جاتی رات کو اکیلے سفر نہ کریں اور ایسی ٹیکسی میں جس کے اوپر کرٹن ہو کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے تو تخلیہ ہو جائے تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ملنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ سکتا ہو ٹیک ہے؟ ٹیکسی میں تو سب دنیا دیکھ رہی ہوتی اس لئے وہ حکم فرق ہو جاتا ہے دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت میری ایک دوست کا فون آئے اسلام باز سے وہ بہت پریشان تھی تو اس نے مجھے فون کیا ان کا بھی خیریت کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ ابھی میں ہسپٹل سے نکل رہی تھی سوسر اس کے بیمار تھے کہتے ہسپٹل سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ٹیکسی میں ہے اور ٹیکسی آ کر رکھی ہے اور رات کے ساڑھے آٹھ نو بجے کا ٹائم ہے اور پولیس والا ساتھ نکلا ہے تو میں ایک دم گھبراغی کی کیا ہے؟ اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجئے اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں سٹریچر پر ڈالنے میں کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت کہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا سٹریچر پر اس کے کپڑے بری طرح پٹے ہوئے تھے ماتے سے خون بہرہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا لیکن فوت ہو چکی تھی میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی ہے یہ لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر اور راتیں اندھیری ہیں تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے بے یار و مددگار تو انہوں نے ٹیکسی لیا اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈالا ڈال کے ہسپٹل لے آئے ہیں اب اس کو مورچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھیں کچھ کپڑے گسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے اور اسی طرح باقی حال ہو لیا بھی کہ ٹیک پہ سوچ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا پھر میں نے اس کو سارا ڈھامپا اس کو سیدھا کیا اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں اس کے پاؤں جوڑے اس کو باندھا اور اس کو کر کے پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں تنہا مرد ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے اس کو تنہا چھوڑ کے آگئی ہوں میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے ساری رات بھی آپ وہاں رہے ہیں تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں وہ دوسری توفات شدہ ہے اور آپ کبھی وہاں کوئی رشتدار نہیں ہے ایسیچ تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم بردہ رکھے انسان کا اور اس کے مر کر بھی اس کے حیاء کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے وہ تو اور بات ہے لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے سب حال حلیہ معلوم کیا کہ پتا چھے کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں پہ تنہا نکل جاتی ہیں کون ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں شوہر اکثر نشائی ہوتے ہیں چرسی ہوتے ہیں پروائی نہیں کرتے عورتوں کی مجبور عورتیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کے حال درست کرے لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس سے انسان کو کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہیں اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام اس کے پردہ ڈھاپنا اس کے کپڑے ٹھیک کرنا اس کی آنکھیں ہی سب آدمی ہی کرتے ہیں مجبوری میں تو کرنا ہوتا ہے لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ان پر کبھی تنگ دل نہ ہو ان پر یہ نہ کہیں کہ یہ کیا مسئبت بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو مجھے اکیلے نہیں ڈرائیور کرنے دے رہے ایون اگر آپ خود ڈرائیور بھی کرنے تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں